السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ کی ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ دلچسپ ہے آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہو سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیا گا اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا بھگوان تو دیکھتے نہیں ہیں پھر ان کی مورتیاں کیسے بنایا جاتی ہیں بھگوان دیکھتے نہیں ہیں تو مورتی کیسے بنایا جاتی ہیں بھائی بھگوان دیکھتے نہیں ہیں پرانتو جس نے بھگوان کو دیکھا ہے ایک گھر میں چور گھوسا چور گھوسا تو جس کا گھر تھا اس نے چور کو دیکھ لیا چور بھاگ گیا پولیس نے کہا چور کیسا دیکھتا تھا تو پھر پولیس نے پوچھا کہ آنکھ کیسی تھی کان کیسے تھی چور کے اس آدھار پر چور کی ایک فوٹو بنائی گئی ہے نا پھر اس آدھار پر چور کو پکڑا گیا اسی طرح وید پرانوں میں بھگوان کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ بھگوان کی آنکھیں ایسی ہیں کان ایسے ہیں گال ایسے ہیں ناک ایسی ہیں تو سب لکھا ہوا ہے تو بھگتوں نے اسی آدھار پر بھگوان کی چھبی تیار کی تو ایسی چھبی بن گئی لکھا جن نے دیکھا ہے ان نے لکھا ہے کہ وہ ایسے دیکھتے ہیں جہاں تک پرشن ہے مورتی میں پران پتشتہ کا میں پوری طاقت سے کہنا چاہتا ہوں کوئی وید منتر نہیں ہے جس سے کسی مورتی میں جو جڑ ہے پاشان ہے اس میں پران پتشتہ ہو سکتی ہے یہ بلکل نررتک ہے اندر بشواس ہے پاکند ہے اور ایسا کام کرنا کسی بھی ویکتی کا اور وہ جگت گروہ کہلائیں ایسے لوگوں کے لئے تو بلکل ہی ایسی چیزیں گلت ہے میں بڑی بھرمڈتہ سے پھر کہنا چاہتا ہوں یعنی پران پتشتہ آپ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو بتائیے وہ وید کا کون سا منتر ہے جس کے اچارن سے پران پتشتہ ہوتی ہے نمبر ایک وید دوسری بات اس پران پتشتھت رام کی کشن کی یا کسی کی بھی دیوتا بھگوان کی مورتی پران پتشتھت ہو جانے کے بعد کیوں نہیں کھانا پینا بولنا چلنا شروع کرتی جرہا پرانوان ہونے کا تھوڑا سا تو پریچتے دے وہ آپ نے بتا دیا وہ پرانوان تو ہو گئی مورتی اب اس کے بعد آپ نے لوگوں کی بھیڑی کٹھی کی اور پرماتما کا اتار پوجو یہ کہہ کر کے چڑھاوہ اکٹھا کرنا شروع کیا یہ دکان ہے بیاپار ہے جھوٹ ہے دکا ہے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں سناتن دھرم کی آون پرمپراؤں کو یاد کرتے ہوئے جو آدھی شنکرہ چاری نے جو مورتیاں ٹڑوائیں انہوں نے جینیوں کی مورتیوں کو انہوں نے ہٹوایا اور انہوں نے کہا یہ سب مورتی پوجا بند ہونی چاہیے میں آدھی شنکرہ چاری کا میں نہیں مہرشی دیانند نے جو بیان کیا جو ان کا بخان کیا ہے میں نتمستق ہوتا ہوں آدھی شنکرہ چاری کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں مورتی پوجا نہیں تھی بلکل سوامی جی میں شما چاہوں گا بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں مورتی پوجا کو لا کر کے فرماتما کے سروب کو جو بگاڑا گیا ہے سوامی جی جس نے ہمارے سارے بہت آدھر سے میں آپ سے شما چاہوں گا دھرم کے اوپر ایک بہت بڑا کٹھا بہت آدھر سے کیا آج آپ کو لگتا ہے چاہے آپ رام کی بات کریں کرشنی کی بات کریں یا سائی بابا کی بات کریں ان میں سے کسی کی بھی پوجا نہیں ہونی چاہیے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سائی مندروں میں آج جو پوجا ہو رہی ہے یہ پوجا دراصل صرف صرف اور صرف چڑھاوے کی پوجا ہے دیکھیں پوجا کو میں ایک منٹ کے لیے چڑھاوے کے لیے منوتی مان کے پورا کرنے کے لیے ان سب چیزوں کے لیے تو کی جاتی ہے لیکن ایشور کی پرتیمہ پرماتما کی پرتیمہ بتا کر کے وہ سائی کی مورتی کی کریں تو بہت ہی گندہ گلت ہے اور رام اور کشنی کی بھی کریں تو یہ رام اور کشنی کے ساتھ بھی انیاء ہے رام اور کشنی ایشور بھگ چکے انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایشور ہوں اور میری پوجا کی جائے ایک ہی کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود یہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے وہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس مذہب کے گرنتوں میں ان مذہب کے کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے اسی لیے آج ہم تحقیق کریں گے خدا کا تصور مختلف مذہب میں یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ ان مذہب کے کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آرین مذہب کا اس میں ہم تذکرہ کریں گے ویدگ مذہب کا ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوزم میں خدا کا تصور کیا ہے جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداوں میں مانتے ہیں کچھ ہندو کہیں گے تین کچھ کہیں گے دس کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار اور کچھ کہیں گے تیتیس کروڑ تری انڈرین تھٹی ملین لیکن جب ہم ایک ودوان ہندو سے پوچھتے ہیں جو اپنے ہندو گرند کا متعلق کر چکا ہے کہ ہندو مذہب میں ایک ہندو کو کتنے خداوں میں ماننا چاہیے تو وہ ہندو ودوان کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے لیکن آم ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں پینٹھیزم پینٹھیزم کے معنی سب کچھ خدا ہے اور آم ہندو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے سورج خدا ہے چاند خدا ہے انسان خدا ہے سامپ خدا ہے ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے سامپ خدا کا ہے تو جو اہم فرق آم ہندو اور آم مسلمان میں ہیں کہ آم ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے اور آم مسلمان کہتا ہے سب کچھ خدا کا ہے یہ اہم فرق صرف کا کا ہے اگر اس کا کے فرق کو مٹائیں گے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اس فرق کو کیسے مٹائے جا سکتا ہے جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سولہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں اقصہ ہے سب سے پہلی بات کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہب کے کتاب میں خدا کا تصور کیا ہے ہندو مذہب میں ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اپنیشد جب ہم پڑھتے ہیں چھندو گیا اپنیشد چیپٹنے نمبر چھے سیکشن نمبر دو ورس نمبر ایک اس میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم یہ ایک سانسکرت شروک ہے جس کے معنی ہے خدا ایک ہے ایشوار ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے شویتا شویتا روپنیشد میں ادھیا نمبر چھے شلوکا نمبر نو میں ناچس یکسج جانیتہ ناچدیپا اُس ایشوار کی کوئی والدین نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے ایشوار کے کوئی والد نہیں ہے کوئی والدہ نہیں ہے ایشوار کے اوپر کوئی نہیں ہے لکھا ہے کوئی پوٹریٹ نہیں ہے کوئی بوت نہیں ہے کوئی مورتی نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی سکلپچن نہیں ہے لکھا ہے نا تست پتیمہ استی اُس ایشوار کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اقس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بوت نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچن نہیں حضرین دیکھیں ہندو کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جو آپ سن رہے ہیں ناکٹر زاکر ناکس صاحب سے اور وہ کرتے کیا ہیں اس کا بھراغس وہ مورتی بناتے ہیں تصویریں بناتے ہیں ساری چیزیں بنا کر پھر ان کو پوچھتے ہیں تو کیا کیا سمجھیں گے یہی سمجھیں گے کہ ان لوگوں کی اکل ماری گئی ہے اور ہندو مذہب میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ میں لکھا ہے شلوک نمبر بیس میں مطلب جس کی اکل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ لوگ خدا کے علاوہ دوسرے کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں کئی بھگوت گیتہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ کی بدھی جو لوگ کی اکل پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے یا دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ بدھ پرستی کرتے ہیں خدا کے علاوہ دوسری چیز کی عبادت کرتے ہیں لکھا ہے بھگوت گیتہ میں ادھیہ دس شلوک نمبر تین میں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں لا فانی ہوں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں جنم نہیں لیا ہے اور میں سارے آلمین کا مالک ہوں ہندو مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید اگر وید اور دوسری ہندو مذہب کی کتاب میں ٹکرا ہوتا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے جب ہم وید پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے ججور وید میں ادھیہ نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے جیسے میں نے کہا پرتیمہ ایک سانسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس فوٹوگراف پینٹنگ پوٹریٹ بُت مورتی سکلپچر اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں کوئی بُت نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں لکھا ہے یجور وید میں ادھیہ نمبر چالیس شلوک نمبر آٹ میں کہ ایشور پاک ہے اس کا کوئی اکس نہیں لکھا ہے یجور وید میں ادھیہ نمبر چالیس شلوک نمبر نو میں اندھات میں پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے اندھات میں مطلب اندکار پرویشنتی مطلب داخل ہونا اسمبوتی مطلب وہ چیزیں دو نیچرل ہے جو قدرتی ہے تو یہ شلوک میں یجوروید ادھیای نمبر چالیس شلوک نمبر نو میں لکھا ہے وہ لوگ اندکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں مثال کے طور پر ہوا پانی آگ وغیرہ اور یہ شلوک میں آگے لکھا ہے وہ لوگ اور گھور اندکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں سمبوتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں مثال کے طور پر ٹیبل چیر بودھ مورتی وغیرہ کہاں لکھا ہے یجر وید اججہ نمبر چالیس منطرہ نمبر نو میں آگے جب پڑھتے اتھروہ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر بیس اججہ نمبر ففٹی ایٹ منطرہ نمبر تین میں دیو مہا مہان ہے وہ اشور اور وید میں سب سے اوچی ماننے والی وید ہے رگوید وید چار قسم کیوں ہوتی ہے رگوید یجر وید سام وید اتھروہ وید یہ چاروں میں سب سے اوچی وید ہے رگوید رگوید میں لکھا ہے کتاب نمبر ایک اججہ نمبر ون سکسٹی فو منطرہ نمبر فورٹی سکس میں اکم ست وپرہ بہودہ ویدانتے ستی ایک ہے سچ ایک ہے ایشور ایک ہے اور سادو سنت اور ویدوان اس ایشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں یہ پیغام پھر سے دھورایا گیا ہے رگوید میں کتاب نمبر دس ادھین نمبر ایک سو چودہ منطرہ نمبر پانچ میں اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے ایشور ایک ہے ایشور ایک ہے لیکن ویدوان سنت سادو اس ایشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں اور جب ہم رگوید پڑھتے ہیں کتاب نمبر دو ادھین نمبر ایک صرف کتاب نمبر دو ادھین نمبر ایک میں تیتیس نام اور صفتیں دیئے گئے ہیں اس ایشور کو ان میں سے ایک ہے رگوید کتاب نمبر دو میں ادھین نمبر ایک میں منطرہ نمبر تین میں برہمہ برہمہ کہا جاتا ہے اس ایشور کو جو بنانے والا ہے جب ہم انگریزے میں ترجمہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کریئٹر جب اردو یا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں خالق ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا یا ایشور خالق ہے یا کریئٹر ہے یا بنانے والا ہے لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ برہمہ خدا ہے جو بنانے والا ہے لیکن اس کے چار سر ہے اور ہر سر پر کراؤن ہے ہم مسلمان اس پہ اعتراض لیتے ہیں کیونکہ آپ ایشور کو اقص دے رہے ہیں اور صاف طور پہ لکھا ہے سویتہ سویتارہ اپنیشد میں آجزہ نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں نہ تیسے پتیمہ اس تھی اس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بھوت نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں ایک اور صفت یا نام رگوید کتاب نمبر دو آجزہ نمبر ایک منطہ نمبر تین میں دیا گیا ہے وہ ہے وشنو وشنو کہتے ہیں پالنے والے ایشور کو اگر انگریزی میں ترجمہ کرتے تو ہو جاتا ہے سسٹینر چیریشر اس کو عربی یا اردو میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے رب ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض میں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا یا ایشور رب ہے سسٹینر ہے چیریشر ہے پالنے والا ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وشنو پالنے والا خدا ہے پالنے والا ایشور ہے اور اس ایشور کے چار ہاتھ ہے جیسے انسانوں جیسے اور ایک ہاتھ میں چکرہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے اور وہ پانی پہ جا رہا ہے ساپوں پہ بیٹھ کر یا ہوا میں اڑ رہا ہے ایک پرندہ جس کا نام گھروڑا پر ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں چونکہ آپ خدا کو عقص دے رہے اور آپ یجروید عجیہ نمبر بتیس منطعہ نمبر تین کے خلاف جا رہے جس میں لکھا ہے نا تس سے پتیما استی اُس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی بھت نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں جب ہم رگوید پڑھتے ہے رگوید میں لکھا ہے کتاب نمبر آٹ میں ادھے نمبر ایک منطعہ نمبر ایک میں ما چیدن یدی سنسد عبادت صرف وہ ایک ایشور کی کرو صرف اس کی پرشن سا کرو لکھا ہے رگوید میں کتاب نمبر چھ ادھے نمبر 45 منطعہ نمبر 16 میں یا ایک اتن مشتی پرشن سا صرف وہ ایک خدا کی کرو صرف اس کی عبادت کرو اور ہندو مذہب میں جو برہمہ سوترا ہے جو ہندو مذہب کا کلمہ ہے وہ ہے ایک کم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not in the least bit جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا متعلق کرتے ہے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ہندو مذہب میں لکھا ہے کہ ایک ہی ایشور ایک ہی خدا کی عبادت کرو جس کی کوئی پرتیمہ نہیں جس کا کوئی اکس نہیں جس کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں کوئی بھوٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچیو نہیں کوئی سکلپچر نہیں